سورہ فاتحہ کے اندر اہم چیزیں ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے جو جہان کا رب ہے تو پہلے تعریف کی گئی رب اللہ رب ہے ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے عالمین ہر چیز کا عالم گھور کیجئے ہر چیز کی دنیا انسانوں کی دنیا فرشتوں کی دنیا پھر اسی طریقے سے جناتوں کی دنیا جانوروں کی دنیا چرند پرند کی دنیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے انتظام کرتا اس کے حساب سے اب آپ ہی بتائیے اگر چوٹی آپ کو دے دی جائے کہ آپ چوٹی کا انتظام کر دی جائے کھانے کا تو کیا ہم اور آپ کر پائیں گے بلکل نہیں کر پائیں گے اگر ہاتھی کے لیے کہا جائے جی ہاتھی کا انتظام آپ کیجئے کھانے کا نہیں کر پائیں گے مچھلی کے لیے انتظام کیجئے تو نہیں کر پائیں گے یہ سب انتظام کون کرتا اللہ کرتا ہے ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے چھوٹی کو چھوٹی کے حساب سے تو وہ جہان کا رب ہے بہت رحم کرنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے جو بندہ اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے جو نہیں مانتا اللہ کو اس کو بھی دے رہا ہے اور اللہ نے کافروں کو تو اور زیادہ دے رکھا ہے آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی بیلڈنگیں ان کی ہیں جبکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے سورت سے فائدہ نہیں اٹھانا اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جی چانت کی روشنی ان کو نہیں ملنی چاہیے اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہوا سے وہ فائدہ نہیں اٹھانا اگر اللہ تعالیٰ اپنی ہوا کو بن کر دے ہم مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پورا انتظام کرتا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے مالک کی امی الدین اللہ بدلے کی دن کا مالک ہے دنیا کے اندر کسی کو انصاب ملا نہ ملا کل قیامت کے دن تو انصاب ملے گا ہیٹلر نے سکس میلین لوگوں کو مارا ہے اب آپ ہی بتائیے دنیا کی کوئی عدالت ہے جو اس کو انصاب دے سکے نہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا بالکل نہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں عدالت لگائے گا اور سب کو بدلہ دے گا کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں کی زندگی ہے ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتا نہیں ہے بھائی اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں آزمائش ہے اللہ آزمائ رہا ہے پھر اسی طرح کہا آگے ایہ کنابدو و ایہ کنستائن اصل میں یہ بارت تھی نعبدوکا و نستعینوکا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں لیکن ایہ کا پہلے لے آئے مفعول کو یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کر دے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں تو گربڑی ہو جائے گی مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو آپ ہی بتائیے صحیح رہے گا ارے روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں زیورات گھوم ہوگا کوئی حرج کی بات نہیں جس دن فلانی کی امی نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں بیچاری کا آخری دن ہوگا اللہ نے پوری کائناہ سجائی ہے پھر بھی لوگ اللہ کو شوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہیں اس لئے کہیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اتنی تعریف جب ہو گئی پھر کہا کہ اللہ تعالی سیدھے راستے پر قائم رکھ کیونکہ مرتے دم تک ضروری ہے کہ آدمی سیدھے راستے پر رہے ورنہ ادھر ادھر جا سکتا ہے بھٹک سکتا ہے یہ دل جو ہے رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے اور اللہ اس کو گھوماتے رہتا ہے تو ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ دل کو تو ثابت قدم رکھ حق پر راستہ ان کا دکھا جس پر تیرا انام ہوا نبیوں کا رسولوں کا صدیقین کا شہدہ کا صالحین کا یہ لوگ اچھے لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں جو لوگ گمراہ ہو گئے پھر جن پر غزب نازل ہوا یہودی لوگ ہیں پھر اسی طریقے سے نصارہ لوگ ہیں آخیر میں کہتے ہیں آمین قضالک فل یکن اسی طریقے سے ہو اللہ تو قبول فرمالے اللہم استجب لنا اللہ تو ہم سے قبول فرمالے یہ بھی بولنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت ہے اس کا بڑا مقام ہے اللہ تو قبول فرمالے